السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے روزے رکھ رہے ہوں گے اور رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے بابرکت مہینہوں سے طریقے سے گزار رہے ہوں گے خواتین و حضرت اچھا کھانا پینا لمبی زندگی کی علامات ہے اسی لیے جو لوگ اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ لوگ ایسی چیزوں کو کھانے سے پرحیز کرتے ہیں جن کو کھانے سے نقصان ہو خاص طور پر باہر کے کھانے ہماری صحت کے لیے بہت مزر ثابت ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر میں تیار کرنے والی چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سگرٹ پانچ شراب اور سپاری جیسی چیزوں کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور ان کے قریب نہیں جاتے اور وہ گھر میں تیار کرنے والی نیچرل اور ہیلتھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں لیکن میرے دوستو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے باوجود ان چیزوں کو چھوڑ دینے کے باوجود بھی ان کو صحت سے متعلق سنگین بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور یہ مسئلہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھانے سے متعلق ضروری پرہیز نہیں کرتے جو کہ ہماری صحت پر بنیادی اثرات ڈالتے ہیں خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سات بنیادی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو افتاری کے بعد روزہ کھولنے کے بعد استعمال کرنا آپ کے لیے مزر ثابت ہو سکتی ہے لیکن خواتین و حضرات اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلود کرتے ہیں لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کی دیر وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کیے جانے والے تمام کام ہماری صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ کھانا کھانے کے بعد ایسا کام کرتے ہیں جسے کھانا صحیح طرح حضم نہیں ہوتا اور بہت مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے انسان کیونکہ کھانا میں ملنے والے ضروری نیوٹرینٹس اور منرلز ہماری باڈی کو نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور نئی نئی بیماریاں حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ میرے دوستو اگر کھانا کھانے کے بعد کی جانے والی غلطیوں سے پرہیز نہ کیا جائے تو انسان سنگین بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے ان بیماریوں کا تذکرہ کرتا چلوں تو آنکھوں کی کمزوری، جگر کی حرابی، تھائرڈ اور سانس کی بیماریاں، بالوں کو جھڑنا، دماغ کی کمزوری، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر اور مردانہ کمزوری جیسے مسائل انہی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں وہ کون سی غلطی ہیں جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ ان مثائل کا ہی شکار ہو رہے ہیں جن کو ہم ترک کر کے ایک صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں سموکنگ یعنی کہ سگرٹ نوشی اسی سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ سگرٹ نوشی ہماری صحت کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے زیادہ تر لوگوں کی یہی عادت بن چکی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوراں بعد سگرٹ پیتے ہیں یعنی افطاری کے بھی فوراں بعد وہ سگرٹ پینا پسند کرتے ہیں لیکن جب ہم کھانا کھانے کے بعد سگرٹ پیتے ہیں تو یہ صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کھانا کھانے کے فوراں بعد سگرٹ پینے کی وجہ سے ہمارے جسم پہ اثر ہوتا ہے اور کھایا جانے والا کھانا بھی ٹھیک طرح ہمارے جسم کو نہیں لگتا کیونکہ سگرٹ کے کیمیکلز ہمارے خون میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو کہ کینسر جیسی خطرناک اور مزل بیماریوں کو بھی پیدا کر دیتے ہیں میرے دوستو اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوراں بعد لیٹ جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کو کھانے کے فوراں بعد ہی سونے کی عادت ہوتی ہے ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے اسی وجہ سے کھانے اور سونے کے درمیان دو گھنٹوں کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے کھانے کے بعد واک کرنا بھی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے لیکن کھانے کے فوراں بعد ہی واک نہ کی جائے کیونکہ جب ہماری خوراک ڈائیجسٹف پرسس شروع کر دیتی ہے یا اس کے کھانے کا حازمے کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور خون کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے اور میرے دوستو اس دوران اگر واک شروع کر دی جائے تو ہماری صحت کے لیے وہ بھی بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے افتاری کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد واک کے درمیان میں کم از کم تیس منٹ کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے شوگر آفٹر میل یعنی کھانے کے بعد فوراں میٹھا کھانا اکثر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراں بعد میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم میٹھی چیز کو اپنی زبان پر رکھیں لیکن ایسی کنڈیشنز میں میٹھی چیز کھانے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ان کی بجائے جو مشروبات ہمیں استعمال کرنے چاہیے ہیں جو چیزیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے ہیں وہ گڑ، مشری، دیسی چیزیں استعمال کرنے چاہیے ہیں کیونکہ میٹھی چیزوں میں چینی کی زیادہ مقدار شامل کی جاتی ہے اور چینی کو تیار کرتے وقت ان میں سے تمام تر نیوٹرنز اور منرلز زائع ہو جاتے ہیں اور کیمیکلز کی زیادہ مقدار ہی باقی رہ جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے قطرے کا باعث ہے اور اسی لیے کھانا کھانے کے فوراں بعد چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں ووٹر آفٹر میل کی بات کی جائیں یعنی افتاری کے بعد پانی پینہ کھانے کے فوراں بعد ہی پانی پینہ بھی ہماری صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے خوراک صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور اسی لیے دائجسٹف سسٹم سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے منسلک ترہاں ترہاں کی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں خواتینوں حضرت سو میں سے ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی پانی پیتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے اندر شدت ہوتی ہے پیاس کی اور افتاری کے فوراں بعد ہی لوگ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عادت صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے اس لیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان کہا جاتا ہے کہ پانی پی لینا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ بہت مفید ہوتا ہے لیکن اگر کھانا کھانے کے بعد پانی پیا جائے یعنی افتاری کے بعد بہت زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے تو وہ ہماری صحت پر بہت سے برے اثرات مرتب کرتا ہے کیونکہ ایسا کام کرنے سے خوراک کو ڈائجسٹ کرنے والے انزائمز کام کرنا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائجسٹف ڈس آرڈرز پیدا ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو سنگین بیماریوں کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کاموں کے علاوہ دو گلتیوں کو اور اپناتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد ٹوٹ پیسٹ کرنا ہماری شہد کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دانتوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آج کل کے بڑھتے لائف سٹائل جیسے کہ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں کہ ہم فوراں کھانے کے بعد کول رنگز پینا بھی پسند کرتے ہیں اور ایک ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ کول رنگ پینے کی عادت ہمارے پانی پینے سے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ اس میں ڈالے جانے والے کیمیکلز نہ تو صرف ہمارے پیٹ میں صرف خرابیوں کو پیدا کرتے ہیں بلکہ پیٹ میں ایسٹ کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارا میدہ کام کرنا سلو کر دیتا ہے میرے دوستو اگر آپ بھی صحت مند زندگی گزارنا شاہتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراں بعد یا افتاری کے فوراں بعد ان سات چیزیں کو کرنا چھوڑ دے تاکہ آپ سنگین بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور اس طرح کی جو لاحق بیماریاں ہمیں ہو جاتی ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں میرے دوستو اور ایک ہیلڈی زندگی کو دعوت دے سکیں خواتین ازرات آپ سے اور بہت سی معلومات شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان میں ہمیشہ تندرست توانہ سہت مند اور چاکوچاو مند رہنے کی خواہش موجود ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اسے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کمزوریاں بھی پائے جاتی ہیں اور یہی کمزوریاں اسے مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا کرنے کا باعث بناتی ہیں تمام لوگ اس بات کا صحیح شعور اور ادراک نہیں رکھتے کہ کونسی چیز یا شیئ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کونسی غزائیں انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں لہٰذا وہ ایسی اشیا کا استعمال اس وقت تک بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے مزرسترات ان کی صحت پر اثر انداز نہیں ہو جاتے حکیم بکرات کا کال ہے کہ بیماری کوئی بجلی نہیں جو کسی پر آسمان سے اچانک ٹوٹ پڑتی ہے بلکہ یہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی زیادتی اور بے دادالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو آپ روز مرہ کے زندگی میں کرتے رہتے ہیں کیا یہ اچھی بات نہیں کہ بیماریوں کی نوبت ہی نہ آئے اس کے لیے آپ کو اپنی آداد کو کابو میں رکھنا پڑے گا لہٰذا اس کا بہترین طریقے کار یہ ہے کہ ایسی خوراک سے گرے اس کیا جائے جو آپ کے جسم کو راست نہیں آتی یا جنہیں کھانے کے بعد آپ کا میدہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے پوراک کے ماہرین نے اس زمن میں تحقیق کرنے کے بعد چند ایسے حصول متارک کروائے ہیں میرے دوستو جن پر عمل پیرا ہو کر آپ تاہیات صحت مند رہ سکتے ہیں بلکہ اس سے طبی عمر میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کھانا سادہ اور زود حضم ہو بہت زیادہ مرغن غزہ نہ صرف جسم میں فاصل چربی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے بلکہ اس سے دیگر امراض بھی لاہق ہو جاتے ہیں چونکہ یہ مثالوں سے بھری ہوتی ہیں اس لیے نظام انہزام کو متاثر کرتی ہیں اور طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے خواتینوں حضرات بھوک خواں کتنی ہی تیز ہو اور شدید کیوں نہ ہو کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھانا چاہیے تاکہ ہر لکمے میں لواب دہن بقدر ضرورت شامل ہو سکے آہستہ کھانا کھانا نہ صرف طبیعت اور جسم کو فرحت بخشتا ہے خواں سے اٹھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا ہے خواتینوں حضرات اسی طرح کھانے کے احتیاط پر ذرا سی بھوک رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور کھانے کے دوران دو تین گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے پھلوں میں امرود تربوس کیلہ کھجور گرم میوجات ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھائیں بے شک یہ چیزیں اپنے اندر افادیت اور غزائیت کے ہزانے رکھتے ہیں لیکن ان کا ایک ہی وقت میں زیادہ استعمال کرنا بھی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح مچھلی گوشت کی کباب بزاری اشیاء میووں کا بنا ہوا حلبہ زیادہ گھی والے پکوان مٹھائیاں اور گھی میں تری ہوئی ہر قسم کی غزائیں ہمیشہ کم مقدار میں کھائیے ویسے بھی ان اشیاء کا قصد سے استعمال ان کے مقصود ذائقے کی افادیت کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ انڈا مچھلی گوشت سالن کی صورت میں بھی کم کھائیے میرے دوستو ان چیزوں کا قصد سے استعمال جسم میں غیر معمولی حرارت اور خون میں حدت پیدا کر دیتا ہے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا شاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ